کتابوں میں لکھا ہے کہ بیٹی تم اس آدمی کو اپنی طرف مائل کرو تاکہ یہ ہمارے دین پہ آ جائے ہمارے لئے بڑے کام کا آدمی ہوگا ایک ہفتہ تک وہ جوان لڑکی بن سمر کر اس کے پاس آتی کھانا پیش کرتی بادیں کرنے کی کوشش کرتی ایک ہفتہ انہوں نے اس کے چہرے کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا وہ بڑی لڑکی پریشان حیران ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ جوان مرد ہے میں تنہائی میں گھنٹوں اس کے پاس آتی بیٹھتی ہوں نے آنی نہیں دیتا کہنے لگی کہ آپ میری طرف کیوں نہیں دیکھتے ان کا میرے اللہ نے منع کر دیا غیر مہارم کو دیکھنا کہنے لگی اچھا تم اگر اتنے پکے ہو تو پھر مجھے بھی تم اپنے جیسا بنا لو انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اس کو مسلمان کر دیا شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے پھر کہنے لگی کہ اب تو میں مسلمان ہو چکی ہوں تو یہاں رہنا مشکل ہے مجھے نکالو یہاں سے چنانچہ انہوں نے کہا کہ تم ہی کوئی بندوبت کرو اس نے باپ کو کہا کہ میں ان کے ساتھ جنگل کی سیر پہ جانا چاہتی ہوں چنانچہ جنگل کی سیر کے بہانے گھوڑے مل گئے اور یوں اللہ رب العزت نے اس تابعی کو اس جگہ سے رہائی اطا فرمائی مسلمانوں کے علاقے میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی توفیق دے دی نعمت وہ ملنی تھی اگر پہلے ہاتھ بڑھا دیتے تو ایمان سے شہد خالی ہی ہو جاتے ہیں یا خطرے میں ایمان پڑ جاتا ہے اپنے آپ کو تھام لیا اللہ نے آزادی کی بھی نعمت دے دی اور یہ نعمت بھی ان کو اطا فرمائی یقین ہوتا تھا ان کو چنانچہ سلمان بن یسار رحمت اللہ علیہ وآلہ بزرگ جد رہے ہیں حد کے لیے چلے اپنے خیمے میں تھے کہ ان کے دو دوست شہر چلے گئے کھانا لانے کے لیے اتنے میں ایک عورت دہاتی وہ خیمے میں آگئی اور اس نے ان کو گناہ کی طرف متوجہ کرنا چاہا تو انہوں نے جب سوچا نا کہ یہ مجھے گناہ کی طرف متوجہ کر رہی ہے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ شیطان نے اپنا ایجنٹ میرے پاس بھیج دیا جب ان کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو شرمندہ ہو کے وہ عورت تو چلی گئی کہتے ہیں کہ رات خواب میں ان کو سینا یوسف علیہ السلام کی زیارت عزیب ہوئی تو انہوں نے سینا یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ کتنے عزیم ہیں کہ آپ کا تذکرہ قرآن مجید میں کہ آپ نے ذلیخہ کی دعوت کے باوجود اس کی طرف پیش قدمی نہ کی تو سینا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا نبی تھا میرے اوپر اللہ کی حفاظت تھی رحمت تھی مدد تھی اللہ کی یہ اتنی حیرانی کی بات نہیں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سلیمان تمہارے سامنے عورت نے اپنے گناہ کو پیش کیا اور تم نے رو کر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا اللہ کے ہاں تمہارے اس گناہ سے بچنے کا رتبہ بہت بڑا ہے تو جب دل میں یقین ہوتا ہے پھر تنہائیوں میں بھی انسان گناہ کی طرح متوجہ نہیں ہوتا موسیقا موسیقا موسیقا